بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوتر سٹار رینڈ ایکار یونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین سوشل میڈیا پر کیا جانے والا پرابکنڈا کبھی سچائی پر مبنی ہوتا ہے تو کبھی جھوٹ پر مگر بات اس عمر کی ہے کہ آخر لوگ کسی بھی بات کو لے کر اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں ہر کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنا اور اس پر تنقید کرنا لوگ اپنا حق کیوں سمجھتے ہیں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر آمر لیاقت کی شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر کی جانے والی تنقید پر اب سوال یہ ہے ناظرین کہ اسلام میں کیا دوسری شادی کو برا قرار دیا گیا ہے اگر ایک شخص دوسری شادی کر لے تو کیا اس کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے جیسا کہ اس نے کوئی جرم کر دیا ہو دراصل ہم نے ایک طویل عرصہ ہندووں کے ساتھ گزارا اس لئے مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے بہت سی چیزیں ہندووں سے لے لی ہیں اور رہی سے ایک قصر مغرب نے لے کر پوری کہتی کبھی اسلام کو سمجھنے اور اللہ اور اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اسلام ایک مکمل دین ہے جو معاشی سماجی اور شہری تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں کچھ لوگوں نے اسلام کو صرف مذہبی اور شرعی طور پر زندگی گزارنے تک محدود کر دیا ہے اسی وجہ سے دوسرے مذہب اور غیر مسلم اسلام کو تنگ نظر سمجھنے لگے ہیں ان کی سوچ کے مطابق اسلام نے عورت پر پابندگاں آئید کر کے انہیں گھروں میں قید کر دیا ہے اور جہاں بات آئے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی تو وہاں یہ مغربی اور غیر مسلم لوگ عورت پر مظالم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دین اسلام کی بات کی جائے تو قرآن میں اللہ پاک نے ایک مرد کو دو دو تین تین اور چار چار شادیوں کی اجازت دی ہے کہیں بھی ایک شادی کا ذکر ہی نہیں آیا تو پھر ہم اس بات پر بیعث کرتے کیوں نظر آتے ہیں کہ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی اب تو اس مرد کا کرداری ٹھیک نہیں یا اس نے عورت پر ظلم کر دیا ہے جس طرح آج عمر لیاقت حسین کو بھی اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی کہتا ہے اس عمر میں یہ حرکتیں کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی کوئی کہتا ہے بیوی کو دھوکھا دیا اب سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دوسری شادی گناہ لگتی ہے تو اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی اور اگر ان کو اسلام کی یہ بات قبول نہیں ہے تو وہ پھر اسلام کو قبول کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس اجازت پر ہرگز تنقید نہیں کرنی چاہیے دوسری شادی کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن کم از کم اس کو برا تو نہ سمجھیں کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر ہم اس خبر کو سنیں تو ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا ہے اللہ کی حکم کو بجال آیا ہے جو ہم نہیں کر سکے کم از کم کسی دوسرے مرد نے تو کر دیا وہ اب اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ لڑکیاں رشتنوں کے انتظار میں والدین کی تہلیز پر بیٹھی ہوئی ہیں جہاں وہ شادی کی عمر سے تجاوز کر چکی ہیں کہیں غربت کی وجہ سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والی عورت کہیں بیوہ عورت اپنے شور کے مرنے کے بعد خود اکیلے زنگی گزارنے پر مجبور ہے اور ایک ناکردہ جرم کی سزا کٹنے پر مجبور ہے اگر مرد کسی لڑکی کو سہارا دے تو کیا ان کی زنگی اچھی نہیں بن جائے گی اسی طرح مرد اگر ایک بیوی رکھے اور ساتھ میں چار لڑکیوں سے افیر چلائے تو کیا یہ بات درست ہے لیکن آج کل کی عورت اس بات کو برداشت کر لیتی ہے مگر کسی عورت کو عزت دے کر وہ اس سے شادی کر لے اس بات کو برداشت نہیں کرتی اگر ہم مغرب کی بات کریں تو مغرب میں ایک گرد فینڈ رکھیں اور دل بھر جائیں تو دوسری رکھیں اور دل پھر بھر جائیں تو تیسری رکھیں اب یہ بات وہ ظلم نہیں سمجھتے مگر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کو لے آئیں تو یہ ظلم ہو گیا اسی طرح ہندو کلچر کے مطابق بیوہ ہو جانے والی عورت کو یا تو شوہر کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے یا اس کی زندگی اتنی مشکل کر دی جاتی ہے کہ وہ موت سے بد تر ہوتی ہے تو کیا ایسی عورت سے شادی کر کے اس کو خوشی دے کر اسلام عورت پر ظلم کر رہا ہے یا پھر اس کو ظلم سے بچا رہا ہے ہم نے ناجائز کام کو عام کر کے جائز کو اتنا مشکل کر دی ہے کہ لوگ دوسری شادی کرنے والے کو گناہگار سمجھتے ہیں نظرین اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ بیوی کی سارے حقوق پورے کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی ہر حال کرے کسی کا سہارا بن جائے کسی کی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ دے اور اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس کے مطابق مرد میں جنسی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عورت اس سے اکتاٹھ محسوس کرنے لگتی ہے جو کہ بعض اوقات جھگڑے کا باعث بھی بنتی ہے اگر مرد اپنی یہ ضرور کسی ناجائز طریقے سے پوری کرے تو یہ درست ہے لیکن اگر وہ اس کے لئے درست طریقہ اپنائے تو یہ غلط ہے اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے کہ اسلام نے ان گندی اور ناپاک باتوں کے بجائے پاک صاف راستہ بنایا ہے اور بیق وقت چار سے زیادہ شادیوں کو بھی منع فرمایا جس طرح پہلے زمانے میں بیوی کی تحداد کو مدنظر نہیں رکھا جاتا تھا اور بادشاہ بھی سو سو بیویاں رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصر بیوی کو عزت دینا نہیں بلکہ عورت کا استعمال کرنا ہوتا تھا اسلام نے تو شادی کر کے عورت کو عزت اور مقام دینے کا حکم لیا ہے کیونکہ عورت کوئی استعمال کی شئے نہیں بلکہ کائنات کی خوبصورت ترین شئے ہیں جس کو احل لا مقام دیا گیا ہے اور اس بات کا حکم مردوں کے لئے بھی ہے کہ وہ عورت کو عزت دیں محبت دیں اور معاشرے میں ان کو اچھا مقام دیں لہذا خدا دوسری شادی کو برا نہ سمجھیں بلکہ اگر کسی مرد میں دوسری شادی کر لیا ہے تو اس کو برے کردار والا نہ سمجھیں بلکہ اس کے لئے خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالا ہے اس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا ہے جس پر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ دوسری شادی کرنے سے کوئی بچ کردار بن جاتا ہے موسیقی بلکہ تیوی ویڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں موامی ربی ندید ویڈیوز، تارید ریپورٹ اور مجمویاتک پروگرامز کے لئے سبسکرائب کے لئے مارے چینل اور سبسکرائب کے لئے بلکہ تیویو ویڈیا داٹ کام موسیقی